بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ آج گیسٹ ہیں موسین علی فرام خانے وال کافی دور سے ہیں پنجاب کے لاسٹلی سائٹ سے ہم افطان کے نیرے ہاں بالکل اور الحمدللہ ام سو ہاپی ان کا کیس لاہور جائری فیلکس میں سامنے ٹھواتا بلجیم اور ان کو ویزا گرانٹ ہو گیا اور آج ہی اپنا تصیب کرنے آئیت انہوں نے اپڈیٹ کیا ماشاءاللہ پہلے تو بہت بہت مبارکو تینکیو سائر کانے وال سے یہاں لاہور کیوں اور کیسے پتا چلا اور کیا کرنا چاہاں ایک دوست امیر جو آپ کے طرح گیا ہے وہاں پہ ہنگری میں اور آپ کے پاس آئیتیں دسمبر میں کہ ہنگری کا کرنا ہے آپ کے ساتھ بیٹنگ ہوئی ہے ہنگری کا ڈیسائیڈ کی ہے اور ایک پرسن آئے انہوں نے بیلجیم کا کیس سمیر کرویا ہے میں نے بیلجیم کیوں نہیں کر سکتے تو آپ آگئے اور ہنگری کا کیس دے رہے تھے دے رہے تھے دے چکے ہیں یعنی ایک میٹنگ کی ہے ایک میٹنگ اس پہ فائنل کرنے آئے تھے اور پھر آپ آئیر بیٹنگ ایریا پہ میں نے کسی سے دسکشن کی اور وہ اپنا بیلجیم کا کیس دے رہے تھے ایسی ہے اور وہاں پہ میں نے کہا میں نے کہا اس کا کیا سسٹم ہے تو آپ نے بتایا اس کے 99% ویزا ریشو ہے یس بلکل تو میں نے کہا پھر اس کی طرف جاتے ہیں ہم کیوں جائیں سرنل چینج کر دیا اور آپ نے دیکھا کہ اس میں بلوگ اکاونٹ ہے وہاں بینک سیٹمنٹ ہے جو بھی برڈن ہے جو بھی برڈن ہے میں نے کہا بس یہی کرنا مارسٹر کے سٹوڈنٹ ہے اور کھانے وال سے آئے اور سٹوڈنٹ نے ریفر کر دیا کیس انرولڈ ہو گیا جب نہیں سٹارٹ اپ ہو گیا پھر تو تب آیا جب آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا بلکہ ایڈمیشن ہوا بلوگ کاؤنٹ نہیں پہنچا تھا تمہس مور یونیورسٹری میں اور بڑا ٹینشن والا لمحہ تھا اور ہوا کیا تھا بسکلی ایڈمیشن تو دو تین اپلائے ہو گئے ایڈمیشن دو یونیورسٹری میں اپلائے ہوئے تھے تمہس مور میں اور وی جو بھی میں اور پہلے تمہس مور کا آگیا تھا اسے کنٹینیو کیا تھا تو تمہس مور میں پھر بلوگ کاؤنٹ پہ کی ہے وہ بینک نے آگے ہنا سینڈ نہیں کیا یا وہاں پہنچا نہیں ہے وہ ایک منت پورا انجزار کرنے کے بعد ویریفکیشن کی ای میلز کرنے کے بعد واپس اکاؤنٹ میں ریٹرن آگیا ہے پریشان نہیں ہو گئے تھے بہت پریشان ہو گئے ڈیموٹیویٹ ہو گئے تھے آپ کو کال کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے آپ نے کہا آپ کو کسی بھی طریقے سے آپ کو باہر سے سینڈ کروا گئے لیکن واپس آگیا ہے واپس آگیا ہے یہ تو کلیر ہو گیا کہیں غلط نہیں گئے نہیں ڈیلیبر نہیں ہوئے اور واپس آگیا ہے آگے پریشان بھی ہو گئے ڈیڈ لائن تھی آگیا ہے ہاں ہاں دو تین دن تھے اس میں انا پیہ نہیں ہو سکتی تھی بلکل نہیں ہو ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتی اور اگر ہم بھوٹ کرتے تو پیسے بھی جاتے ڈیلی بھی ہو جاتا اور سال پورا کیس لیٹ ہو جاتا پھر آپ لاہور آئے نہیں میں آپ سے کالپی بات کی اور آپ کو میں نے یہ بتایا پھر کنسل کرتے ہیں میں نہیں پیہ کروں گا دو تین دن میں پھسانے والا کام ہے اور لکی لی دو تین دن گزرے ہیں نیکس دی ویری نیکس دے مجھے ویو بی کیا ایڈمیشن آگیا آپ کو تھوڑا سا پریز بتا دوں ویو بی میں ڈومین میں تھے ہیں اپنے پروگرام پہ اور تھومس مور پہ ہم پروگرام سے ہٹ کے تھے ایسے ہی ہے نا اور وہ فیس آئی ایڈمیشن جلدی ہوا تویشن پہ کی بلاغ کاؤنٹ پہ کیا واپس آگیا سارا واپس آگیا اور آپ کی حالت خراب خریشان ہو گئے اور دو تین گزرے مجھ سے بھی ڈسکشن ہوئی ایسے ہی ہے ایک مہینہ پورا ضائع ہو گیا میں نے آپ کو گزت کہا کہ یار محسنہ بگر نہیں ہوتا تو اللہ کی مرضی ہے نہیں ہوتا ٹرائے ہوئی ہی ہم لوگا نہیں ایسے ہی ہے اور نیکس پہ ایسے ہوئے کہ میں پھر فی خود پہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا میں آپ کے پاس آئے کہ سر فی آپ پہ کریں میں نے فی پہ نہیں کہ آپ پہ کریں میں اس سے نہیں ہونی دوبارہ میں یہ رسک نہیں لینا چاہتا تو آپ نے منع کر دیا بھائی ہم فی پہ نہیں کریں گے بلکہ آپ نے مجھے ڈانٹا بھی تھا نراز ہو گئے تھے تو مجھے پر میں سے یہ بھی پڑھا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے فی پہ کیا کہہ رہے تھے مجھے دیتے ہیں آج اگر یہ یہ گلتی کر لیتے ہیں اور چلیں میں یہ کام کر بھی دیتا محسن یاد رکھنا اگر میں یہ کام کر دی رہتا آپ کے لیے آپ کے احساس کے لیے کل کو تو اگر آپ کا دوست بھائی فرینڈ سرکل میں سے کسی اور اگر آپ کو کنسللانٹ کو فیز لے دیتے ہیں ساری ایسی ہے پھر کیا ہوتا مہت جانا تو اس نے درست پر مجھے غصہ آگیا آبی میں نے آپ کو دھانٹا بھی یہ کام نہیں کرنا یہ بھی کا یہ خود کر دکھائیں کر کر دکھائیں پھر آپ نے بطائیا کہ آخری موقع ہے سوچ سمجھے لیں آپ کا فیصلہ ہے پھر میں نے فیپے کی ویری نیکس دے مجھے فائنل لیٹر آگئے اس کے بعد ویزا پلائی کی ہے تھارٹی فرسٹ کو میں نے دیا ہے انٹرویو اور سیون کو میں فائل کلیکٹ کر لیا ہے کیا جردی میں مشکلات آئیں فیس اور ایڈمیشن کے علاوہ فائننشلی کوئی مشکلات آئی کوئی آرسا نے کچھ آپ کو تنگ کیا نہیں جو بات ہوئی تھی پہلے جنہی جو خانے والد سے لاہور کا ڈیفرنس ایک ہی ایک ہیار لاہور جانا جانا جواب ہے ایک ہی کہ بار بار جانا پڑے گا ایک یار کوئی اگر سراسیف نہیں بات ہو رہی ہے کنسلٹینسی سے بات بھی نہیں نا ہوتی ہے ایسے ہی ہیں یار پھر کیسے ہوگا کیا فیر ہوا کیا دیفرنس نہیں ماشاءاللہ کی ٹیم بہت زیادہ دست ہے ٹوٹل میں الہور تین سے ہی تھرڈ ٹائم میں آیا ہے آئی تھرڈ ٹائم آئی تھرڈ ٹائم آیا ہوں میں اور جس دن میں کیس انڈرول کرنے کے لیے آیا تھا اور ایک میں جس دن آیا ہوں فائل کلیکٹ کرنے کے لیے اور ایک آج آیا ہوں اس کے لیے پروسس ہارا اپنی ہاتھ سے کرنا ہے اور کسی کسی کے مشکل نہیں ہوتی انٹریو میں بھی پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا اپنی ہاتھ سے کیا ہوتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ابو کا کیا پوزیشن ہے والدہ کیا کہتی ہے ابو اس وقت بہت پریشان تھے لیکن اب ماشاءاللہ زبادست ہیں خوش ہیں خوش ہیں بہت اچھا ٹیسیزن رہا ہے اور اس دن سڈن چینج کر لی آپ نے آہ سڈن چینج کر لی وہ تو اللہ کی طرف سے آگیا ہے شاید جانا ہی سے ہوتا چاہتا ہے پہلا کی پوائنٹ سنیں آپ ہنگری کا کیس انرول کر رہے تھے اور اسی دن آپ نے بیلجیم لے بیلجیم ہم ایک اپن ڈسکرشن پر آپ نے سنایا ایسا کیوں نہیں کرتے باہر بیٹھے تھے ایسا یہ باہر بیٹھے تھے یہاں سے میٹنگ کر کے باہر چلے گئے ہیں دوسرا مشکل آگئی آپ کو کہ ایڈمیشن بھی ہو گیا مگر آپ کو یاد رکھیں میں نے آپ کا بیک ایڈمیشن بھیجا ہوا تھا بھیجا ہوا تھا فائدہ ہوا یا نہیں ہنڈر پرسنٹ فائدہ ہوا اور پھر تیسرا وہ مشکل ہوئی پیسے بھیجے واپس آیا چوتھا آپ نے مجھے پیسے دے رہے اتنے بڑے پچاس ساٹھ لاکر پر میں نے کہا نہیں یہ کام نہیں کبھی بھی نہیں کرتا یہ بیس لائن کبھی نہیں کتھانی خود کریں آپ اللہ نے ان ویلی نیکس ٹے ایک نیا ایڈمیشن دیا اور وہ بھی اپنی دومین میں تین بڑی مشکلات کے بعد چوتھا ریزلٹ بھی ویو بی چاہتے ہیں ویو بی سے آگئے ہیں اور دیکھیں اے ریزاللو قرآنٹ ہو گیا بھی الحمدل اللہ اللہ کا شکر ہے ہم سود آنپلٹو کیا ایڈوائز کریں گے کوئی سیٹی فیئر تو ہونے نہیں چاہیے آپ لوگ آئیں آرسا کے پاس ایک دفعہ پڑے گا آپ کو انرولمنٹ کے ٹائم پر اور اس کے بعد فائل کلیک یعنی کہ ٹیم اتنی اچھی ہے اور اتنی ہارڈ ورکنگ ہے کہ آپ کو کسی قسم کے مشکل نہیں ہوگی آل ایڈوائی تنگ وہ خود سمجھیں گے آپ کو کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا نیکسٹ پلاننگ کیا ہے ہم بیلجیم جائیں گے ہم بیلجیم جائیں گے اور پی آوک بھی اچھا دیتے ہیں دیورنگ سرڈی بھی اچھا ہے پلاننگ اور پی ایس ڈبلیو بھی اویلیبلیٹی ہے پھر اس کے بعد الحمدللہ چار پانچ سال گزریں گے تو پرمننٹ ریزیڈنسی بھی ہے مل جاتا ہے بڑی ایو بھی بڑی ایو بھی ایو بھی بڑی ایو سرڈی ہے ماشاءاللہ بڑی ایو سرڈی ہے ہم سو دانک پلیو محسن ان کے دوز جنہوں نے ریفر کیا ان کے فادر جنہوں نے اتنے فن فائننشل پرابلم بھی دیکھی اور ٹرس بھی کیا آرصہ پر کبھی ہم نے تمہیں تو نہیں کہا کہ بھائی اب یہ پیسے ہمیں دے دو جو فرس ٹائم آپ کو پیکی ہیں وہی پیکی ہیں اس کے بعد بہت بہت شکریہ بلکہ ہم زبردستی کئی مرتبہ کہتے ہیں سر یہ آپ لے خود ہی کرنے اس کو لگتا ہے اس کو لگتا ہے ایک شیڈو ملا گا اثر کا ٹیم کا کنسپڈنٹ کا تو ان سے کروا لیں میری پریکٹس ہی ہے کہ میں ان سے ہی کروا ہوں کیونکہ ان کا یہ فیر ختم ہو اگر کوئی جیسے بھی آپ نے کال سنی وہ 234 پینتیسی ایڈیمنیسٹی فی کی ایک بندے نے بھیجے بگر ابھی ملے نہیں تھے میں نے دوبارہ بھی روا دیئے اس کو سالو کر دیں گے انشاءاللہ اس کے والا ہم سو تھائیں پرلو محسن یہ اتہائی اوپیڈینٹ تھا جتنی بھی مشکل آئی اس نے کبھی بھی اپنا سپیکر وائس ٹان لہجہ رسپیکٹ کبھی چیند نہیں بلکہ اس دن بھی جب اس کو ٹانٹ پڑی سمجھایا اس کو اسی ٹانٹ میں کہ آپ یہ غلق کام نہیں کرتے بہت زیادہ پیسٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ زیادہ اللہ حافظ لہے پیسٹ